ابھی پاکستان کے دورے نیوزی لینڈ میں ایک کرکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کتنے بھی گھبرائے ہوں آپ حمد ہار کے گھر بیٹھے ہوں کہ میں کمپیٹیٹیو کرکٹ کے قابل نہیں ہوں مگر جب آپ محمد رزوان کی کپتانی میں کھیلتے ہیں تو آپ خود کو فائٹر سمجھتے ہیں آپ خود کو بڑا کرکٹر سمجھنے لگ پڑتے ہیں نظرین ایک خاص بات ہے محمد رزوان کی کپتانی میں اور پاکستان سوپر لیگ میں ان کا ریکٹ دیکھیں اب تک 43 میچز میں وہ کپتانی کر چکے ہیں جس میں سے 30 میچ وہ جیتے ہیں یہ سب سے خاص بات پہلی بار کپتانی ان کو ملی 2021 میں دونوں نے ملتان سلطان کو چیمپن بنا دیا 2022 کے اندر رنر اپ رہے یعنی فائنل ہارے لاہور کلندر سے 2023 میں بھی رنر اپ رہے یعنی فائنل ہارے لاہور سے اور اب 2024 میں اب تک 6 میچز کھیل کے پوائنٹ ٹیبلز پر نمبر وان ہے 6 میچ میں صرف ایک میچ ہارے ہیں پشاور سے بقی 5 جیتے ہیں کل ملا کے 43 میچز کھیلے ہیں 30 جیتے ہیں 13 ہارے ہیں سب سے زیادہ ہار ان کو لاہور کلندر سے ہوئی ہے مگر کل رات کل رات جیتے ہیں اور کیا جیتے ہیں اور میں سب سے خاص بات جو مجھے محمد رضوان کی لگتی ہے میں ایک کو کچھ کھلاریوں کے نام بھی بتاؤں گا جو باقی فرنچائزز نے ان کو نکارہ سمجھ کے چلا ہوا کارتو سمجھ کے پھینک دیا کہ یار اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور کئیوں نے لیا نہیں مگر وہی تین چار کرکٹرس اب ملتان سلطان کی جان بنے ہوئے ہیں آپ ان سب سے آف دی ریکٹ پوچھ لیں آپ کو بتائیں گے کہ زبان دیسا کپتان کوئی نہیں میں آف دی ریکٹ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کرکٹرس گھبراتے ہیں جب آپ کھل کے یوں پبلی کلی میڈیا میں آکے اظہار کریں گے کہ ہاں سب سے بیس یہی کپتان ہے یا یہ باقیوں سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو پھر انٹرنیشنل کھیلنا ہوتا ہے انٹرنیشنل میں کوئی بھی کپتان دوسرا ہوتا ہے ٹیس میں کوئی ہوتا ہے ونڈے اٹی ٹونٹی میں کوئی ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا ڈیپلومیٹک یوں نو ہونا ہوتا ہے مگر آپ سوال یہ سمجھتے ہوں گے آپ کے ذہن میں آتا ہوا کہ پھر انٹرنیشنل میں ان کو اتنا کیوں نہیں ویٹیج دیا جاتا ان کا نام اتنے زیرے غور کیوں نہیں آتا میں نہیں اس چیز پہ آرہا کہ کیا ہمیں کپتان بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے مگر بحث یہ ہو رہی ہے کہ بابر کو آپسی کپتان نہیں ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے بابر کا ریکٹ بھی اپنے طور پر بھرا نہیں ہے بگر محمد رزوان کا کرکٹ بورڈ کے حلقوں میں اس لیے بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت صدی بات کر دیتا ہے تو کرکٹ بورڈ کو صدی بات پسند نہیں ہوتی اور وہ لگی لپٹی نہیں لگاتے ڈپلومیٹک آنسر نہیں دیتے ہیں تو صدی بول دیتے ہیں ایک بار انہوں نے بول دیا کہ میں چوتھے نمبر پر کھیلوں گا تو زیادہ کمفورٹیبل ہوں ایک دوبارہ ابھی جب نیوز لینڈ میں ہم ہارے تو انہوں نے صدی بول دیا کہ یہ تو صاف ہے کہ جو پرابلمز ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے بابر کو اپننگ نہ آنے پر بھی انہوں نے کھل کے بولا تھا کہ یہ فارمولا تھوڑا ناکام رہا مگر انہوں نے احسائی مجوب کی بھی تعریف کی تھی تو یہ سب وہ کھلا کھلا بولتے ہیں یہ ایک چیز ہے اب میں آپ کو چھوٹا سا بائی فرکیٹ کرتا ہوں کہ دوزار اکی سے لے کر اب دوزار چوبیس تک ہر سال ان کا از ایک اپتان کیسا گزرا مگر اس سے پہلے وہ کھلالی جن کا میں آپ کو پہلے بول چکا ہوں کہ ان کو دیگر فرنچائزز نے پھینک دیا اب افتخار احمد کا سفر دیکھیں کون کون سی فرنچائزز سے گھوم کر وہ آئے اسلام آباد میں آئے پھر انہوں نے بھی نہیں لیا اب ملتان سلطان نے لیا اور یہ وہ افتخار احمد ہیں جن کے بارے میں ہم سب بات کر رہے تھے کہ ان کی کرکٹ ختم ہو گئے چاچا ہو گئے ہیں ریٹائنمنٹ رنونس کریں فاری گئے ہیں بس وہی افتخار احمد ہر ایک کو توڑ رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں ہر ایک کے کلا خوشدل شاہ کو ہم سنگل سمجھتے رہے ہیں مگر جب وہ ملتان سلطان میں آتے ہیں تو وہ پرفارم کرتے ہیں وہ ان کو ایزے بولر یوز کرتے ہیں ابھی کل لاہور کلندرز کے خلاف جو میچ ہوا سترہ آورز کے اندر میچ ختم ہوا یعنی ملتان سلطان نے سترہ آور میں کلندرز کو آؤٹ کر دیا ان سترہ میں سے بارہ آور سپینرز نے کیے ہیں لاہور کلندرز میں ابھی تک جتنے بھی میچیں صاحب اٹھا کے دیکھ لیں کسی نے بارہ آور نہیں کیوں گے خاص کا ٹوٹل صرف پانچ آور فاسپالرز نے کیے ہیں باقی بارہ آور سپینرز کر رہے ہیں اور سپینرز بھی کون سے خوشدل شاہ بھی ہیں فیصل اکرم جو پہلا میچ کل رہے ہیں اور اسامہ میر انہوں نے چھے وکٹے لی ہیں یہ وہی اسامہ میر ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ گھبرا گئے ہیں پینک ہیں جب ورلڈ کپ میں انہوں نے کیٹ راپ کیا تھا تو وہی سامہ میر اب شیئر بن کے کھیل رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ کبھی سوچئے گا اور دوسرا نام ہے محمد علی کا محمد علی کو کوئی کبھی کر ہی نہیں رہا تھا ٹی ٹونٹی کے اندر اور پی ایسل کے اندر تو دور کی بات ہے تو پی ایسل کے اندر محمد علی کو پیک کیا وہی محمد علی جن کو سب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ ٹی ٹونٹی کا بھی اچھے بولر ہیں جو محمد علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں اچھا سونگ کر لیتا ہوں اس لیے یہی وجہ ہے کہ میں ریڈ بال میں اگر سونگ کر سکتا ہوں تو میں وائڈ بال میں بھی کر سکتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے محمد علی رزوان کا دماغ چاہیے جو انہوں نے یوز کیا اور ان کو ٹیم میں لیا اور وہ محمد علی رزوان جن کے پاس احسان اللہ تھے اور وہ انجرڈ ہیں اور پی ایسل سے پہلے انجرڈ ہیں سب پینک تھے کہ ملتان سلطان ٹوٹے گی دیکھیں آپ کے پاس راشد خان نہیں ہے تو کلندس بکری نظر آ رہی ہے سمجھن اللہ ملتان سلطان کے پاس نہیں ہے مگر ان کی ٹیم کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا بلکہ میں کہوں گا کہ ذرا بھی فرق نہیں پڑا اور اب آپ انڈویجوال دیکھیں دوہزار اکیس میں جب وہ چیمپئن بنے ملتان سلطان محمد علی رزوان کی کپتانی میں تو سات میچ جیتے پانچ ہارے یہ ابھی پہلا سال تھا ان کا بطور کپتان کوئٹا نے کراچی اسلام آباد پشاورو اور اسلام آئی ہیں اسلام آئی نے دو بار ان کو ہارایا تھا دوہزار بائیس میں وہ صرف دو میچ ہارے اور دونوں کلندر سے ہارے باقی دس میچ وہ جیتے تھے دوہزار تیس کے اندر سات جیتے پانچ ہارے اس میں بھی لہور کلندر سے وہ تین مرتبہ ہارے تھے تو کل ملاکہ پانچ مرتبہ لہور کلندر سے ملتان سلطان ہاری ہوئی ہے ہارایا بھی ہوا یہ میں آپ کو صرف ہاری ہوئی کی ریشو بتا رہا ہوں اسلام آباد سے بھی وہ ہارے تھے دوہزار تیس میں اور کراچی سے صرف ان تین برسوں میں ایک بار ہارے ہیں ملتان سلطان کراچی سے اور وہ دوہزار تیس کے اندر ہارے تھے ابھی دوہزار چوبیس کی بات کریں تو پانچ جیتے ہیں ایک ہارے ہیں ایک ہارے ہیں تو وہ اپنے کپتان بابر آزم کی ٹیم سے ہارے ہیں تو کل ملاکہ ایک اچھا راہ ہے اور اگر آپ کرکٹر سے جتنے بھی پاکستان کے کرکٹر سے ہیں آپ نے انٹروز دیکھے بھی ہوں گے خاص کر بابر آزم نے ان کے بارے میں بولا ان سے پوچھا محمد رزوان نے بولا کمال انسان کوئی نہیں ہے ان جیسا اور جس مرضی کرکٹر سے ہیں شاہین افریدی ان کے کپتانی کے بہت تعریف کرتے ہیں تو یہ کل ملاکہ ان کا ایک بڑا اچھا قد کاٹ ہے پاکستان ٹیم کے اندر لوگ ان کو ویلیو دیتے ہیں ان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ٹیم میٹ بھی ہیں تو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کپتانی کے بحث کو لے کے چل رہی ہیں تو ایک بڑا نام جو سب سے زیادہ ڈیزروینگ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈسکس کیا جائے ان کو اگنور مد کریں میرے خیال میں وہ نام محمد رزوان ہے آپ بھی کہہ رہا ہے کومنٹ کے صورت میں ضرورت آئے گا میٹا سیاتا کے لئے تہین چاہتے دیجئے اللہ حافظ